موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین امباد ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پلے آپ کو بتا دیں کہ آپ بھی اگر اس پروگرام کے ذریعے اپنے سوالات کے جوابات چاہتے ہیں تو آپ اپنا سوال ریکارڈ کر لیں آپ چاہیں تو اپنا سوال ویڈیو میں ریکارڈ کر لیں یا اپنا سوال آوڈیو میں ریکارڈ کر لیں یا اپنا سوال لکھ لیں اور جو نемبر آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے اس نемبر پر جو واتس ایپ موجود ہے اسی پر آپ اپنا سوال سینڈ کر دیں یاد رکھیں کہ اگر آپ کا سوال ویڈیو میں یا آوڈیو میں ہم کو موصول ہوگا تو ہم جواب کے لئے اسے پہلے شنیں گے اس کے بعد جو تحریری سوالات ہوتے ہیں ان کا نمبر آتا ہے سوال پوچھتے ہوئے دھیان رہے کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال با مقصد ہو اس کے جواب کی واقعہ تن آپ کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتی ہے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی جو فہریس ہے سب سے پہلے ویڈیو میں ایک سوال ہے اس کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلے سوال السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ شیخ پیننے کے زیورات پر بھی زکاة دینا ضروری ہے کیا مائی کرنا ٹکس ہے بھائی صاحب کا سوال یہ کہ پہننے کے جو زیورات ہیں اس پر بھی زکاة دینا ضروری ہے یا نہیں یہ سوال بھی بار بار آتا ہے اس سے پہلے بھی جواب تفصیل سے دیا جا چکا ہے اس لئے ہم بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے صرف اتنا آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ جمہور جو اہل علم ہیں اہل علم کے جو اکثریت ہے ان کا موقف یہی ہے کہ جو پہننے کے زیورات ہیں ان پر بھی زکاة دینی ہے لیکن یہاں پر ایک بات اچھی طرح سے ذہن نشن کر لیں کہ پہننے کے زیورات میں زکاة دینے نہ دینے کا جو اختلاف ہے وہ طبیعہ جب وہ زیورات واقعی پہنے جائیں وہ زیورات یعنی جو زیور بنایا گیا ہے وہ حلال ہو اس کا بنانا حلال ہو اور باقاعدہ وہ استعمال میں ہو یعنی زیور تو خواتین نے بنوا لیا ہے لیکن وہ پہننے کے لئے نہیں سیونگ کے لئے جیسے کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری عورتیں پیسہ سیو کرنے کا ایک طریقہ یہ استعمال کرتی ہیں کہ پیسے کو زیور میں کنوٹ کر لیتی ہیں یعنی پیسے کا زیور بنوا لیتی ہیں مقصد اس زیور کو پہننا نہیں ہوتا ہے مقصد اس کا استعمال کرنا نہیں ہوتا ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیور بن گیا ہے پیسہ سیو ہو گیا اور پھر وہ زیور کسی تجوری میں یا کسی لوکر میں لیا کے رکھ دیتے ہیں وہ سیو رہتا ہے تو اگر اس طرح کے زیورات ہیں تو اس پہ زکاة فرض ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے یعنی اگر کسی نے زیور بنوا کے رکھ لیا رہنی رکھنے کے لیے بنوایا ہے تو ایسے زیور پہ زکاة واجب ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے سارے علماء متفق ہیں کہ پہننے والے اگر ایسے زیورات زیورات ہوں جو سیونگ کے لیے بنائیں گے جو رکھنے کے لیے بنائیں گے جو پہننے میں نہیں آتے وہ سال دو سال پہ کبھی شادی وادی ہو گئی کسی نے نکال کے پہن لیا لیکن ڈیلی استعمال میں نہیں ہے ریگولر یوز میں نہیں ہے تو ایسے زیورات پہ زکاة دینا پڑے گا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اسی طرح سے ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر زیور بنوا بھی لیا لیکن اس کی کوئی حرام شکل ہے یعنی اس زیور کا پہننا ہی جائز نہیں ہے کوئی تصویر بنا لیا اس ٹائپ کا کوئی زیور بنوا لیا کہ حقیقت میں اگرچہ اس کو پہنا جا رہا ہے لیکن اس کا بنانا جائز نہیں تھا یعنی کتاب و سنت کی مخالفت کرتے ہوئے کوئی ایسا طریقہ پہ عمل کیا گیا کہ جو مناسب نہیں تھا تو اس پہ بھی زکاة دینا پڑے گا کیونکہ وہ جو زیور بنائے گیا ہے وہ غلط طریقے سے بنائے گا اصل جو اس کی مالی حیثیت ہے وہ باقی ہے اس لئے زکاة دینا پڑے گا ان دونوں سے ہڑ کر ایک شکل یہ ہے کہ خواتین نے پہننے کے لئے سونے کی زیورات بنوائے ہیں اور وہ زیورات حلال ہیں اور انہیں ریگولر پہنا بھی جا رہا ہے یعنی ایک خاتون کے پاس سونے کی زیورات ہیں حلال شکل ہے اس کی اور اس کو باقیدہ پہن بھی رہی ہے ریگولر مسلسل پہن بھی رہی ہے تو اس پہ زکاة ہے لیکن اس میں علماء کا اختلاف ہے لیکن جمہور اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ ایسے زیورات پر بھی زکاة ہے اور دلائل کی روشنی میں یہی بات واضح ہے اس کی بہت ساری تفصیلات ہو سکتی ہیں لیکن آپ دیکھیں اس سسری کی جو بھی حدیثیں ہیں آیات ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ سونے پہ زکاة دینا ہے چاندی پہ زکاة دینی ہے تو ان میں یہ کہیں نہیں ہے کہ اگر یہ پہنے جائیں یا زیور کی شکل میں ہو تو زکاة نہیں ہے تو جب مطلق اور عمومی طور پر کہہ دیا گیا کہ سونے پہ زکاة دینی ہے چاندی پہ زکاة دینی ہے تو چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو چاہے سکی کی شکل میں ہو چاہے بسکٹ کی شکل میں کسی بھی شکل میں ہو اگر آپ کے پاس ہے سونا چاہدی انہیں ساپ کو پہنچ رہا تو زکاة دینے پڑے گا جیسے قرآن میں اللہ تعالی نے کہا جو لوگ سونا چاہدی جمع کر کے رکھتے ہیں تو انہیں عذاب کی بشارت دے دو تو یہ عجوب والا اسلوب ہے تو یہاں پہ سونا چاہدی جو ہے مطلق اور عام طور سے کہا گیا ہے تو اس میں زیورات بھی داخل ہیں اس کے علاوہ کچھ خاص حادیث بھی ہیں لیکن اس پر بعض علماء کا کلام ہے صرف اسی دلیل پر آدمی جو ہے غور کر لے تو کافی ہے کہ جب سونے پہ زکاة رکھی گئی ہے چاندی پہ زکاة رکھی گئی ہے تو جب اس کا زیور بنائیں گے تو اس کو زکاة سے کیوں مار کر دیں گے جب اللہ اس کی رسول کا حکم ہے کہ سونے پہ زکاة دو چاہدی پہ زکاة دو تو جو پہننے کے لئے زیور بنایا گیا وہ بھی تو آخر سونا ہی ہے وہ بھی چاہدی ہے اس لئے اس پہ بھی زکاة دینا پڑے گا اس کو زکاة کے دائرے سے نکال کے باہر کرنے کے لئے الگ سے کوئی دلیل ہونی چاہئے اور ایسی کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے اس لئے جو پہننے کے زیورات ہیں ان پہ بھی زکاة دینا ضروری ہے یہی رائے مضبوط ہیں دلائل کے رشنی میں یہی قوی ہے اس لئے جن خواتین کے پاس بھی زیورات ہیں گرچہ وہ پہن رہے ہوں انہیں زکاة دینی چاہئے امیدی کیا آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں مہترم شیخ صاحب السلام علیکم و رحمت اللہ میں ماسٹر عبداللہ خلوانی جلانہ نیتال اپنے بیٹی کی شادی تیہ کر چکا ہوں ایک جگہ جب تاریخ تیہ ہونے کیلئے جاتی کہ کونسی تاریخ خوش ہے ہوگی تو وہ ہی کہتے ہیں کتنے آدمی آنگے میں نے کہا تین آدمی ہیں چار آدمی آ جائیں گے اور وہ بھی تمہارے یہاں کھانا جو ہے وہ نہیں جائیں گے صرف چائے آپ پلا سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی جو ہے کوئی بیوہ یران تو ہے نہیں اور ہم جو ہیں ہماری اس میں بے عزتی ہے اب اس کے اندر آپ یہ بتائیے کہ کس طریقے سے برات کا یہ ٹوٹے ہم اب شروع کرنا چاہتے ہیں تو لڑکی والے جو نہیں کرنا چاہتے ہیں اس مضمون پر بھی آپ مختصر نہیں بلکہ تفصیل سے جو ہے ارشاد پرنا ہے سلام علیکم ماشر صاحب ہیں بار بار ان کے سوالات آتے رہتے ہیں یہ کل ملا کر بارات کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تفصیل سے بات کریں تو بارات کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ یہ کوئی اسلامی تعلیم نہیں ہے بلکہ یہ جو رسم ہے یہ ہندووں سے ایڈاب کی گئی ہے ان کی ہاں بارات کا سسٹم ہے اور مسلمانوں نے ان کی جو رسم ہے اس کو ایڈاب کر لیا ہے اور اپنی شادی میں بھی یہ بارات وغیرہ کا سسلہ جاری رکھتے ہیں اور یہ بہت ہی غیر معقول چیز ہے اس کو ختم ہونا چاہیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو کسی قوم سے تشبو اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا تو یہ جو مسئلہ ہے شادی بیعہ کا اس میں جب اسلام نے ہم کو ایک صاف سترہ طریقہ دیا ہے تو ہمیں کیا پڑھی ہے کہ ہم دوسروں کا طریقہ ایڈاب کریں اور ان کی رسم کو لائیں اور اپنی شادی بیعہ میں اس کو فالو کریں تو یہ بہت غلط بات ہے جتنا جلد ہو سکے لوگوں کو اس سے شرکارہ حاصل کرنی چاہیے اور یہ صرف یہاں پہ پائی جاتا ہے ہندوستان میں اور صاف یہ ہے کہ ہندووں سے یہ چیز لی گئی ہے تو پہلی فرصت میں ہمیں اسلام کی طرح لوٹنا چاہیے جو طریقہ اسلام کا ہے صحابہ کرام کا ہے اسی پہ شادی کرنی چاہیے اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ شادی آسان آج ہمارے ہیں انہی سب رسموں کے ویسے شادی بڑی مشکل چیز بن چکی ہے لڑکیوں کی عمر جا رہی ہے شادی نہیں ہو رہی ہے لڑکوں کی عمر جا رہی ہے شادی نہیں ہو رہی ہے اس میں یہ بھی ایک وجہ ہے کہ دنیا بھر کی رسم اس میں بنا دی ہے شادی ایک بہت مشکل چیز بن گئی بلکہ اس سے آسان تو زنا ہو گیا ہے ایک آدمی زنا کرنا چاہے تو اتنا پرابلم نہیں اس کے سامنے اتنی پریشانی اس کے سامنے لیکن نکائے کرنا چاہے تو حلال کو اتنا مشکل بنا دیا لوگوں نے یہ بہت ہی غلط بات ہے تو اس خرافات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے مسئلہ یہ ہے کہ کیسے ختم ہو تو جو آپ نے کہا اس کے سامنے کیوں لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بیزتی ہوگی اس طرح کریں گے تو ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ کونسا نیک کام کر رہے ہو کونسا اچھا کام کر رہے ہو بہت سائی لوگ ہیں جو غلط کام کر رہے ہیں اور ان کو لگ رہا ہے کہ وہ اچھا ہے تو ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھئی آپ مسلمان ہو اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں اب کوئی آدمی داڑھی نہیں رکھتا ہے شیو کرتا ہے آپ جا کے اس کو سمجھائیں کہ بھئی داڑھی رکھنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو اب وہ یہ کہیں کہ نہیں اس میں تو ہماری بڑی ویزتی ہے لوگ کیا کہیں گے ہماری بیوی ناراض ہوگی یہ دنیا تو اس کو کیا سمجھائیں گی بھئی آپ مسلمان ہو آپ کو اسلام کے مطابق چلنا ہے ایسا شخص مسلمان ہے تو اسلام کا حوالہ دے کے اس سے بات کریں چاہیے کہ یہ چیز اسلام میں نہیں ہے اور پھر اس کے جو نقصانات ہیں وہ گنانا چاہیے اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے وہ اس کے سامنے بتانا چاہیے تو یہ ضرورت ہے کہ لوگوں کو کنونس کیا جائے لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ ساری چیزیں خرافات ہیں جس سے ہمیں اپنے شادیوں کو بچانا چاہیے اور الحمدللہ آج ہندوستان میں بہت سارے ایسے جوڑے ہیں بہت ساری ایسی شادیاں ہوئی ہیں جس میں بارات وغیرہ کا کوئی سسٹم نہیں تھا ہم نے خود ایسی شادیاں دیکھی ہیں کہ ایسی شادیوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے مثال کے طور پر ہمارے علاقے کے جو مسجد ہے تو اس میں تو ہنما پڑھنے جاتے ہیں تو کبھی کبھی نماز کے بعد کوئی نکاہ کا ایک پروگرام رہتا ہے تو اس میں چار پانچ لوگ آتے ہیں اور کسی مسجد کے کسی بھی امام کو نکاہ پڑھانا ہوتا ہے اور پانچ لوگوں کو بٹھا کے نکاہ پڑھا کے مسلحل ہو جاتا ہے تو ایسی بہت ساری شادیاں ہم نے دیکھی ہیں اور ایسا نہیں کہ سب گریب لوگ ہیں اس میں اچھے اچھے لوگوں کی شادیاں بھی ہم نے دیکھی ہیں یعنی اچھی خاصے مالدار وہ چاہے تو کروڑوں خرچہ کرتے ہیں اپنے شادیاں میں لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے بڑی حصادگی کے ساتھ شادی کی ہے تو الحمد باللہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جنہوں نے بہت حصادگی کے ساتھ شادی کی ہے اور ان ساری رسموں سے اپنی شادی کو پاک رکھا ہے تو ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں کی میں مثالیں دی جائے اور کہا جائے کہ ان کو تو اپنی بیجدی کا ڈر نہیں تھا یعنی بڑے بڑے لوگ ہیں ان لوگوں نے ایسا کیا ہے آپ کو کیا ڈر ہے اور عجیب بات ہے کہ آدمی غلط کام کرے اور کہے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے تو بیجدی ہو جائے گی اور صحیح کام کرتی بھی اس کو ڈل لگتا ہے تو بتانے کی ضرورت ہے کہ کس چیز سے عزت ملتی ہے کسی سے عزت جاتی ہے اور اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں عزت دینا عزت دینا ہے اگر اللہ رب العالمین آپ کو عزت دینا جائے آپ کو کوئی بیجد نہیں کر سکتا اللہ تعالی آپ کو بیجد کر دے گا اللہ کی نام فرماری کرے گے تو آپ کو کوئی عزت نہیں دے سکتا تو یہ عزت کہاں ملے گی کہاں نہیں ملے گی یہ اللہ تعالی تیہ کرے گا ہم اور آپ اپنی طرف سے نہیں تیہ کر سکتے کہ ایسا کرنے سے ہم کو عزت ملے گی ہمیں دیکھنا چاہئے کی کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس طلاح میں اس کی گنجائش ہے گنجائش ہے تب کریں گنجائش نہیں ہے تو آپ لاکھ شور مچائیں کہ اس میں ہماری بیزتی ہوگی ان قرآن اور حدیث کے خلاف جا کے آپ کو عزت نہیں ملے گی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول ہے غالب ان امام حاکم رحم اللہ یا بعض قطبیں حدیث میں موجود ہیں وہ کہتے تھے کی اللہ رب العالمین نے ہم کو اسلام سے عزت دی ہے فَلَا نَطْلُبُ الْعِزَّتَ بِغَیْرِحَا تو ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز سے عزت طلب نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین نے اسلام کے ذریعے عزت دی ہے اسلام ہی کے ذریعے ہمیں عزت چاہیے تو جو قرآن و حدیث کی تعریف ہے نا اس پر عمل کریں گے تب ہی آپ کو عزت ملے گی اس کے برخلاف جائیں گے تو عزت ملے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں چنانچہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری اسے شادیاں جس میں لوگوں نے کروڑوں خرچہ کیا دو تین کروڑ خرچہ کیا اور شادی کے وقت ایسا لگا کہ واہ بھائی کیا پیسہ ہے اس کے پاس کیا اس نے خرچہ کیا سب کچھ کیا ہے صرف ایک سال کے بعد خوش شادی ٹوٹ گئی اور ساری عزت کچھلے میں مل گئی یعنی دنیا تو تو کرنے لگی کہ یہ رشتہ اس کی یہ بیوی ملکہ وہ میاں بیوی کے ساتھ کچھ ایسا ہوگا کہ اس خاندان کی پوری عزت جو ہے کھٹائی میں چلی گی تو شادی ایک بہت ایسا لگ رہا تھا کہ بہت بڑی عزت مل گی لیکن شادی آگے چل نہیں سکی ٹوٹ گئی بہت لے دے ہوئی مقدمے ہوتے ہیں چھاگڑے ہوتے ہیں چھوٹے لوگ لڑتے ہیں تو کم تباہی آتی ہے بڑے لوگ لڑتے ہیں تو اور تباہی آتی ہے تو بظاہر ایسا لگتا ہے آدمی قرآن و حدیث کی خلاف جا رہا ہے سوچا رہا ہے کہ بڑی عزت کمال ہے لیکن بہت جلد وہ معاملہ پلڈ جاتا ہے اور اس سے یعنی جتنا زیادہ وہ عزت کی امید رکھ رہا تھا اس سے کئی گناہ زیادہ بے عزت ہو جاتا ہے تو تواہ برباد ہو جاتا ہے تو اس لئے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے عزت دینا لینا تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو رسم ہے غیروں کی برات کیسے ختم کرنا چاہیے اگر کوئی کہتا ہے کہ اس سے عزت ملتی اس کو سمجھانا چاہیے کہ عزت لینا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور یہ شادی بیائے میں یہ خرچ کرنے سے خرافات کرنے سے عزت نہیں ملنے والی ہے شادی پوری زندگی میں ایک بار ہوتی ہے اس سے پہلی کے جو لائف ہے کیا اس میں آدمی کو عزت نہیں ہے یعنی عزت کمانا تو یہی ذریعہ رہ گیا ہے کہ بارات لے کے پہنچو کسی گھر پر یہی ایک طریقہ رہ گیا ہے عزت کمانا تو اور بھی بہت سارے طریقے ہیں نیک کام کیجئے اچھا کام کیجئے قرآن دیت پر عمل کیجئے آپ عزت دار مانے آئیں گے لیکن یہ خرافات کر کے کوئی عزت دار مانا جائے گا تو اسے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے تو خلاص ہے یہ کہ آپ سمجھائیں اسے لوگوں کو قرآن حدیث کی باتیں بتائیں صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا وہ بتائیں اور آج بھی جو اچھے لوگوں کی مثالیں پیچھ کریں تو امید ہے کہ ان کی اصلاح ہو اور ہمارے معاشرے سے یہ رسم ختم ہو امید ہے کہ آپ کو جاں مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال رکھتے ہیں شیخ صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ براکاتہ کیا فرماتے ہیں علماء جین اس معاملے میں کہ اگر ایک باپ سنجید کی سے اپنے بیٹے سے کہے کہ تیری یہ بیوی ہمارے خاندان کے ہمارے گھر کے لائے نہیں ہے اس کو تُو طلاق دے دے کیا اس پر طلاق دینا واجب ہو جائے گا یہ تو طلاق تو خیر طبی ہوگی جب وہ دے گا لیکن باپ کے حکموں سے اسے طلاق دینا واجب ہو جائے گا اسلام میں اس طرح کا کچھ ہے اگر ہے تو رشاد فرمائے معاشر صاحب کا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دیتے تو اس کے حکم کو ماننا ضروری ہی کی نہیں ہے تو دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کی وجہ کیا ہے اس کی پیشی ریزن کیا ہے اگر باپ کا حکم کسی معقول وجہ سے ہے اس کی مضبوط بنیاد ہے تو پھر بیٹے پر ضروری ہے باپ کا حکم ماننا باپ کی اتاج کرنا ہے کیونکہ باپ جو ہے شریعت کے دائرے میں حکم دے رہا ہے اور نیکی کا حکم دے رہا ہے اگر اس نے کوئی اپنی بہو میں کوئی خلافے شریعت کوئی بات دیکھی ہے مثال کے طور پر میں یہاں آپ کے قیس میں نہیں کہہ رہا ہوں مثال کے طور پر اگر کوئی عورت شادی کے بعد بھی بدکاری کی طرف مائل ہے اپنے شہر کے علاوہ کسی اور سے تعلقات رکھتی ہے اب اگر باپ حکم دیتا ہے کہ اس کو طلاق دے دے یا اسی طرح سے اس سے بھی بڑا حرام کام کرتی ہے چوری کرتی ہے کچھ بھی کرتی ہے اور وہ اپنی اصلاح نہیں کرتی ہے اور باپ اس بنیاد پر اپنی بیٹے کو حکم دے رہا ہے کہ اس کو طلاق دے دے تو ایسی صورت میں تو طلاق دینا ضروری ہے کیونکہ ماں باپ کی اطاعت بھی فرض ہے اگر وہ معروف کا حکم دیتے ہیں تو ان کا کہنا ماننا چاہیے ہمارے پاس اس کی کئی مثالیں موجود ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے تو اتفاق سے وہ موجود نہیں تھے گھر پہ ان کی بیوی موجود تھی ان سے حال چال لیا تو ان کی بیوی کا جو جواب تھا اس سے ابراہیم علیہ السلام کو اتنا نہیں ہوا اور سمجھ گئے کہ یہ بیوی رکھنے کے لائق نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ جب تمہارے شہر آئیں گے تو ان سے کہہ دینا کہ ایو غیرہ آتاب آتاب آب ہی کہ وہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دیں گے چنانچہ جب ان کے شہر یعنی اسماعیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ وہ تو میری والدیں محترم تھے اور ان کا حکم تھا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں تو الہقی بے اہلی کا اپنا بریہ بیسر اٹھاؤ اپنے گھر جاؤ اور تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی تو دیکھیں یہ ایک مثال ہمارے ساتھ میں موجود ہے کہ ایک باپ کے کہنے پر بیٹے نے طلاق دے دی یہ تو انبیاء کی مثال ہے اگر آپ اہد رسالت میں دیکھیں صحابہ کی زندگی میں دیکھیں تو وہاں بھی اس طرح کی مثال ملتی ہے چنانچہ صحیح بخاری وغیرہ کی اور بہت زیاری کتبہ آدیس میں بڑی مشہور روایت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم اپنی بیوکے طلاق دے دو تو انہوں نے طلاق دے دی بلکہ انہوں نے تو حیث کی حالت ہی میں طلاق دے دی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حیث کی حالت میں طلاق دے دی اچھا بعض لوگ یہاں پہ ایک روایت پیش کرتے ہیں جو ساندن ثابت نہیں ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو نامزد کر دیجئے کہ وہ خلیفہ بنیں گے تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ایسے شخص کو خلافت کے لئے نامزد کر دوں جس کو اپنی بیوکے طلاق دینا بھی نہیں آتا یعنی وہ حیث کی حالت میں طلاق دے دیا غلط طریقہ اس نے اختیار کیا تو یہ روایت صحیح نہیں ہے ہاں یہ بات صحیح ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حیث کی حالت میں طلاق دے دی تھی اپنی بیوکے کو تو ہو سکتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب حکم دیا تو اس وقت وہ حیث کی حالت میں ہو اور باپ کے حکم کی اطاعت میں تاخیر نہ ہو حکم آتے ہی انہوں نے طلاق دے دیا والد صاحب نے کہا طلاق دو بیٹے نے کہا ٹھیک میں نے طلاق دیا یعنی یہ جانے بغیر کی وہ کس کنڈیشن میں ہے تو باپ کے حکم کو مقدم کیا یعنی باپ کا بھی حکم ہے طلاق دو تو اب میں ویٹ کرنے نہیں آنگا کہ وہ حیث پاک ہو طلاق دے دیا انہوں نے لیکن پھر بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے حیث کی حالت میں طلاق دے دیا اس کا کیا مسئلہ ہوگا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں بیوکو آپس دو اس کی پوری تفصیل ہماری جو طلاق والی کتاب احکام طلاق اس میں موجود ہے لیکن یہاں پہ جو اصل پوائنٹ ہے وہ یہ کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب حکم دیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو کہ اپنی بیو کو طلاق دے دیں تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لمحے کی تاخر نہیں کی اور اپنی بیو کو طلاق دے دیا بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میرے اببہ کہتے ہیں کہ اپنی بیو کو طلاق دے دوں تو میں کیا کروں تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آتی آباک تمہارے باپ نے جو کہا اس کو مانو اب دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ کا کتنا اعتماد تھا عمر رضی اللہ عنہ یہ نہیں پوچھا کہ کس بات انہوں نے کہا طلاق دے دیں لیکن ایک اعتماد کی بات ہوتی ہے بھروسے کی بات ہوتی ہے جب انہوں نے کہا اپنے باپ کی اطاعت کرو تمہارے والی صاحب نے کہا طلاق دو طلاق تم دے دو اپنے اببہ کی اطاعت کرو تو اس حدیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ اگر باپ کا حکم ہے اور معقول ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر بیٹے کو طلاق دے دینی چاہیے اگر باپ ذل میں کرا دے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ بیٹے کو طلاق کا حکم دیتا اس کی کوئی معقول وجہ نہیں ہوتی جیسے کسی معمولی سے تقرار ہو گئی بہو سے یا سسر کا کوئی کہنا نہیں مانا اس نے یا اسے کوئی چھوٹی موٹی بات ہو گئی یا شوہر نے مہاباپ کو پیسہ نہیں دیا خرچہ نہیں دیا اس کا بدلہ اس کی بیوی سے نکالیں تو اس طریقی چیزوں کو بہانہ بنا کے یا اس کو بنیاد بنا کے اگر کوئی اپنے بیٹے کو فورس کرتا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے اس کو طلاق نہیں دینا چاہیے اگر اس کی بیوی کی کوئی غلطی نہیں ہے یا چھوٹی موٹی غلطی ہے تو ان چیزوں پہ باپ کا گرچہ حکم موجود ہو تو بھی اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جن جن کی اطاعت کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اللہ کے رسول نے دیا ہے وہاں پہ ایک رول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت میں اللہ تعالیٰ کی خلاف جا کر دوسروں کی اطاعت نہیں کرنی جیسے بڑوں کی اطاعت کا حکم ہوا والدین کی اطاعت کا حکم ہوا جو عمرہ ہیں ان کی اطاعت کا حکم ہوا جو علماء ہیں ان کی اطاعت کا حکم ہوا تو یہ جو اطاعتیں ہیں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ گئے باقی لوگوں کی جو اطاعت کا حکم ہے یہ مشروط ہے اس بات سے کہ یہ لوگ قرآن و حدیث کے خلاف حکم نہ کریں اگر یہ لوگ قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بات کہیں گے تو وہاں پہ جو اطاعت کی تاقیدیں وہ ختم ہو جائے گی یعنی وہاں ان کی نافرمانی جائز ہو جائے گی ان کی خلاف جانا جائز ہو جائے گا کیونکہ وہ خود جو حکم دے رہے وہ قرآن حدیث کی خلاف ہے اس لئے آج جیسا کہ بہت سارے گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ ماں باپ فورس کرتے ہیں اپنے بچے کو اطلاق دے دیں وجہ کیا ہوتی ہے کہ ماں باپ کو زیادہ خرچہ نہیں ملا بیٹے سے کچھ اور مسئلہ ہے تو انتقاماً وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ایسے حالات میں بچوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا کہنا نہ مانے بلکل نہ مانے ایک روایت امام احمد بن حمد رحم اللہ سے ملتی ہے کہ ان کے پاس کوئی شخص آیا تھا کہ میرے والد صاحب کا حکم ہے کہ اپنی بیو کو طلاق دے دو تو کیا میں اپنے اببہ کے کہنے پر اپنی بیو کو طلاق دے دوں امام احمد رحم اللہ نے کہا نہیں مٹو مت طلاق دو تو انہوں نے حدیث پڑھا سائل نے حدیث پڑھ دی کا حدیث میں تو آتا ہے کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اپنی بیو کو طلاق دے دیں تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو طلاق دے دی تو امام احمد بن حمد رحم اللہ نے کہا کہ کیا تمہارے والد بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہے کیا ان کا بھی تقوی ان کا علم ان کا انصاف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہے اگر آئے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو پھر معاملہ یہاں الگ ہے تو عمر رضی اللہ عنہ اگر کہتے ہیں کہ اپنی بیو کو طلاق دے دے اپنے بیٹے کو تو وہ بات ہی الگ ہے اور آج اگر کوئی شخص کہتا ہے تو دونوں میں فرق ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ آج اگر کوئی شخص ناجائز طور پر ظلمن یہ کہتا ہے کہ اپنی بیو کو طلاق دے دے تو اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جاں مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شورا اسے نوٹ فرمال لیں اس پر آپ اپنے سوالات بھیر سکتے ہیں ویڈیو میں یا آوڈیو میں یا لیک کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان نہیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچیں ناظرین آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس اور بھی سوالات ہیں دیکھتے ہیں اگر سوال اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ شیخ میرا نام محمد افسر ہے میں بیہاز جیلا سیوان سے رہنے والا ہوں شیخ میرا سوال یہ ہے کیا محزید میں جو فضل کے اعظان کے بعد جاتا ہے محزید میں نماز پڑھنے تو کچھ لوگوں کا اختلاف ہے کہ محزید کی جو لائٹیں ہیں اس کو بن کر کے نماز سے پڑھا جائے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محزید کا لائٹ جلا ہوا مطلب نماز مطلب جلا کے پڑھنے کے لئے کچھ لوگ سوچتے ہیں کیڑا مکورا آیا جائے تو دیکھیں تو شیخ اس میں قرآن اور حدیث کا کیا صحیح ہے وہ ہم کو تفصیل سے بتا دیں یہ محمد افسر صاحب ہیں یہ سیوان سے سوال کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے جاتے ہیں تو ایک اختلاف یہ ہو گیا کہ لائٹ چالو کریں یا بند رکھیں تو دیکھیں یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں انتظامی مسئلہ ہے اگر دن کا اجالہ ہے لائٹ کی ضرورت نہیں ہے تو مسجد کی انتظامیہ کہے گی لائٹ میں چالو کرو کوئی ضرورت نہیں ہے اور اگر رات ہے تو مجھنے لگتا ہے کہ کوئی انتظامیہ یہ کہے گی لائٹ بند کر کے نماز پڑھو تو کوئی بھی مسجد کی کمیٹی ایسا نہیں کہے گی تو یہ اصل میں مسجد کی کمیٹی کا مسئلہ ہے یہ انتظامیہ کا مسئلہ ہے یہ انتظامی مسئلہ نا تو اس بارے میں انتظامیہ کے جو اصول و ضابط ہیں اس کو فالو کرنا ضروری ہے اور ہر مسجد میں بورڈ لگا رہتا ہے لائٹ کا فینڈ کا سویچ کا کے تعلق سے بھی لکھا رہتا ہے کہ اس کو کون ہاتھ لگا سکتا ہے تو معزن صاحب ہوتے ہیں ہر مسجد میں یا کوئی خادم ہوتا ہے تو اس کو یہ ذمہ داری دی آتی ہے کہ لائٹ چالو کرنا یا فینڈ چالو کرنا تو وہی چالو کرنا کہ دوسرا کوئی چالو نہ کرے یہ بعض جگہوں پر یہ اصول ہے اور یہ ٹھیک بھی ہے اگر لوگوں نے یہ سا بنا رکھا ہے تو آپ کیا کریں آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ بورڈ پڑھیں کی اصول و ضابط کیا ہے مسجد کا بورڈ پڑھیں کیا اصول و ضابط ہے اگر انہوں نے لائٹ چالو کرنے بند کرنے کا اختیار صرف معزن صاحب کو دیا یا کسی خادم کو دیا تو آپ اس سے کونٹیکٹ کریں مسجد میں رہے گا ہو اب بولیں کہ موقع پڑھنا ہے لائٹ چالو کر دے وہ چالو کر دے گا کوئی مسئلہ نہیں اور اگر اس کو لگے گا کہ چالو کرنے کی ضرورت نہیں دین ہے تو نہیں چالی کرے گا تو یہ مسئلہ خالص انتظامی ہے مسجد کی انتظامیاں سے ملے کہ انہوں نے کیا رول بنا کر رکھا ہے کیا قاعدہ بنا کر رکھا ہے اور یہ وہی پہ جا کے ڈسکس کریں دوسری جگہ جا کے اس طرح سے سوال کرنا وہ ایک طرح سے فتنہ ہو سکتا ہے مسجد والوں کا کیا رول ہے ان سے جا کے آپ سوال کریں وہ آپ کو جواد دیں گے ضرور پڑے تو آپ کو علماء سے بھی بات کرا دیں گے تو کوئی بھی مسجد والے جب اصل و ضابط بناتے ہیں تو اسے ہوا میں نہیں بناتے ہیں زیادہ اسی بات ہے کہ علماء سے رائے بھی لیتے ہیں اور وہ اصل و ضابط دیکھے جاتے ہیں اس میں کوئی غیر معقول چیز ہوتی ہے تو اس کا کریکشن ہوتا ہے تو جب ایک بار اصل و ضابط لگ گئے تو اس میں عام طور سے وہ باتیں ٹھیک ہوتی ہیں یعنی ان کو یہ حق ہوتا ہے رائے ٹھوٹا ہے اصل و ضابط بنانے کا تو کسی بھی مسجد کا جو اصول ہے جو رول ہے اس کو فالو کرنا چاہیے اس کے خلاف جانا ایک طرح سے بغاوتی ذہن والی بات ہے اس کے خلاف نہیں جانا چاہیے اس کو فالو کرنا چاہیے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے دیکھیں اگر ایسے آزاد چھوڑ دیا جانا کہ کوئی بھی آدمی آئے لائٹ چالو کرے پنگا چالو کرے ایسے چالو کرے تو اس طرح سے چوبیس گھنٹہ اس کو آرام گاہ بنا لیں گے لوگ نماز پڑھنے کے لئے یہ بات کرنے کی نہیں ایسے تھک گئے آئے مجھے میں چلو ایسے چالو کر کے سوتے ہیں پنگا چالو کر کے سوتے ہیں تو اس بدنظمی کو ختم کرنے کے لئے اصل و ضابط بنائی جاتے ہیں ایسا نہیں کہ کوئی واقعی مسلح ہے اور آ گیا ہے نماز پڑھنے کے لئے تو اس کو کوئی روکے ایسی بات نہیں ہے لیکن کچھ لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں مسجد والوں کو تنگ کرتے ہیں ہمیشہ پنگا چالو رکھیں گے ہمیشہ لائٹ چالو کر رکھیں گے اور بل کون مرے گا اچھا خاصہ بھی لائے گا ایسا تو ہنے کی پرانے زمانے کی طرح سے مسجد آپ کھڑی کر دی اس میں نہ کوئی لائٹ نہ فین آج مسجد آپ نے بنائی تو اس کا منٹرنس کا اچھا خاصہ خرچہ آتا ہے تو کون دے گا تو مسجد کی انتظام میں اس کی فکر ہے نا تو آپ اس طرح سے چھوٹ دے دیں جو چاہے آئے ایسی چالو کرے جو چاہے آئے فین چالو کرے جو چاہے آئے جو ہے لائٹ چالو کرے اسے گرشپ کرے بلا وجہ فالتوں میں بیٹھے مسجد کا بل بڑھائے تو یہ مناسب نہیں ہے خلاصہ یہ ہے کہ آپ مسجد کی کمیٹی سے کونڈٹ کریں یہ سوال آپ وہاں لے جائیں مسجد کی کمیٹی وہاں لے جائیں کہ یہ مسئلہ ہے ہم کو کیا کرنا چاہے شریعت میں تو دونوں جائز ہے بھئی اگر کسی مسلحت کی وجہ سے مسجد کی انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ ابھی لائٹ چالو نہیں ہو سکتی جلپل صحیح ہے اور اگر مسجد کی انتظامیہ کہتے ہیں کہ نہیں چالو کرنے کا یہ طریقہ یہ پروسس ہے وہ بھی صحیح ہے تو دونوں بات صحیح ہے اب مسجد والوں نے کیا ڈیسیزن لیا ہے انہوں نے کیا رول بنایا ہے یہ وہ ایکسپلین کریں گے وہ اس کی وجہ بتائیں گے تو آپ وہاں جا کے کانڈٹ کریں جو بھی اصول و ضابط انہوں نے بنایا اس کو فالو کرنا چاہے اور وہ آپ کو مطمئن کریں گے اس لئے یہ مسئلہ آپ وہیں لے کے جائیں میں دیکھے آپ کا جواب مل گیا ہوا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا یہ ایک سوال ہے کیا منافق اور مشرق کو سلام کیا جا سکتا ہے اور کیا وہ لوگ اگر سلام کرے تو جواب دیا جا سکتا ہے بڑا مہربان قرآن اور حدیث کے دائرے میں بتائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کیا کافر اور منافق سے سلام کرنا چاہیے اور اگر وہ سلام کرے تو جواب دینا چاہیے یہ دو مسئلہ ہے دیکھیں یہاں تک یہ دوسرا مسئلہ کہ اس کو جواب دینا چاہیے کی نہیں تو جواب دینے پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ سلام کرنے والا چاہے مسلمان ہو چاہے منافق ہو چاہے کافر ہو کوئی بھی ہو وہ اگر آپ کو سلام کرتا ہے تو آپ کو جواب دینا چاہیے البتہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کفار سلام کرتے تو ان کو کس سیگے میں جواب دینا چاہیے جواب تو دینا چاہیے لیکن کس سیگے میں جواب دینا چاہیے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ وَعَلَيْكُمْ کہنا چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ بعض یہود آتے تھے وہ کہتے تھے کہ السلام علیکم تو السلام کا معنی موت ہوتا ہے السلام کا مطلب سلامتی ہوتا ہے تو السلام علیکم بولتے تھے تو یعنی وہ دعا کی بجائے بددعا زمان ٹیڑی کر لیتے تھے تھوڑا سا آواز ادھر کر لیتے تھے تو وہ اس کی میننگ بدل جاتی تھی تو ایک بار انہوں نے یہودیوں نے اسے سلام کیا السلام علیکم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا تو بہت گسا ہے انہوں نے کہا کہ وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَلَا عَلَيْكُمُ اللَّهِ اس طرح سے بولنے کی کہ تم پر موت ہو تم پر اللہ کی لانت ہو تم اس طرح سے بات کرتے ہو تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما کہا نہیں ایسا مت بولو میں نے جواب میں کہا وَعَلَيْكُم وَعَلَيْكُمُ مطلب سیم ٹو یو تو وَعَلَيْكُم السلام وَرَحْمَتُ اللَّهِ یہ نہیں کہا صرف اسی پر اکتفا کیا وَعَلَيْكُم تو مطلب یہ کہ یہ یہ جب سلام کرتے تھے تو ٹیڑھا کر کے بولتے تھے السلام وَعَلَيْكُم السلام کو السلام بولتے تھے السلام مطلب موت تو اللہ کی نبی کہتے تھے وَعَلَيْكُم تم پر بھی سیم ٹو یو تو یہ سکھایا گیا ہے کہ اگر لوگ مزاک اڑھائیں سلام کا مزاک اڑھائیں اور الفاظ کو توڑ مروڑ کر بولیں تو وہاں پہ یہ ہے کہ جواب میں وَعَلَيْكُم پر اکتفا کیا جائے لیکن اگر کوئی شخص بہت ہی کلیر واضح طور پر سلام کر رہا ہے چاہے وہ کافر ہو کوئی بھی ہو مطلب بہت ہی کلیر کر رہا ہے السلام وَعَلَيْكُم تو اسے جواب دینے میں وَعَلَيْكُم السلام وَرَحْمَتُ اللَّهِ کہنے میں کوئی مساہ نہیں ہے اور جب اس طرح سے کفار وغیرہ کے لئے ہم یہ دعا کرتے ہیں سلامتی کی رحمت کی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کا اس کو ہدایت دے دنیا میں سلامتی دے دین کی ہدایت دے مطلب اس کا ہی ہوتا ہے کہ یہ شخص حق کی طرف آئے مسلمان بن جائے تو یہ سب اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی سلامتی اور رحمت کا مطلب سامنے والے کے اعتبار سے اس کے مطلب میں جو ہے تغیر بھی ہوتا رہتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے تو بہرحال اگر واضح طور پر کوئی سلام کر رہا ہے تو واضح طور پر جواب بھی دیں گے اس میں کوئی مسئلہ نہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں واضح طور پر سلام کر رہا ہے تو بھی ہم صرف وہ علیکم کہیں گے تو یہ سب لفظی بات ہے اگر کسی نے کہا السلام علیکم آپ کہتے ہیں واضح طور پر کہیں گے وہ علیکم تو گرچہ صرف وہ علیکم کہیں لیکن آپ نے کہی دیا سیمٹ ہوئی یعنی تم پر بھی سلام تھی جواب بھی دینا چاہیے شیخ خلبانی رحملہ نے سلسلہ میں کئی جگہ یہ بات لکھی ہے بلکہ شیخ خلبانی رحملہ نے قرآن کی آیت سورہ نسل سورہ چار آیت نمبر شیاسی سے استعلال کیا ہے کہا اللہ تعالی نے کہا جب تم سے سلام کیا جائے تو تم بہتر انداز میں جواب دو اور ردوہ یا کم سے کم وہی سلام لوٹا دو اب یہ عام ہے یہاں مسلمان غیر مسلم کی بات نہیں ہے کوئی بھی سلام کرے تو اسی انداز میں جواب دے یا اسے بہتر جواب دے بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر نکل کیا ہے شیخ خلبانی رحملہ نے عبداللہ بن عباس یا اور کسی صحابی کا وہ کہتے ہیں کہ اگر فیرون بھی مجھ کو سلام کرتا ہے تو میں جواب دے دیتا تو اگر سامنے سے کوئی آدمی محبت بات رہا ہے آپ کے لئے دعائیں کر رہا ہے تو آپ کیوں نے اس کو جواب دیں گے چاہے مسلمانوں کافروں کوئی بھی ہو تو جواب دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب رہا مسئلہ یہ کہ ابتداء یعنی شروعات میں سلام کر سکتے کی نہیں تو یہاں پہ بھی دو طریقہ ہو سکتا ہے ایک طریقہ جو اسلام کا سیگہ ہے وہ اور ایک طریقہ جو اسلام کے علاوہ جو سماجی کوئی طریقہ ہے جیسے کسی کو بولتے ہیں صبح خیر یا اس طرح کے الفاظ تو اس طرح کے الفاظ میں ابتداء بھی کوئی سلام کرے یا اشارہ سے کوئی سلام کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد میں بہت صحابہ کے آثار نکل کی ہیں کہ وہ جب گزرتے تھے غیر قوم کے پاس کفار کے ساتھ تو وہ اشارہ سے سلام کرتے تھے تو اگر یہ الفاظ نہیں ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ دوسرے الفاظ اشارہ ہے یا آداب کے الفاظ ہیں یا کچھ اور الفاظ ہیں تو ان الفاظ سے ابتداء کرنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے رہی بات یہ ہے کہ السلام علیکم جو اسلامی سیگہ ہے اس سے ابتداء سلام کر سکتے گئے تو اس میں بھی اختلاف ہے بعض علماء کہتے ہیں کر سکتے ہیں بعض علماء کہتے ہیں کہ ابتداء نہیں کرنا چاہیے اچھا اس سلسلے میں حدیث بھی ہے لیکن وہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہنے والے لوگوں سے متعلق ہے جو شرارتیں کیا کرتے تھے تو یہ کہا گیا ہے کہ ان سے ابتداء سلام نہیں کرنا چاہیے اس وقت کے حالات و تقاضے کے لحاظ سے لیکن آج کا معاملہ الگ ہے آج وز جیسے متکبر اور اج جیسے زدی اور ہردرم لوگ نہیں ہیں گرچی گر مسلم ہیں تو اس طرح کے لوگ ہیں اور اس طرح کے حالات بھی نہیں ہیں تو آج کے دور میں اگر کوئی ابتداء بھی سلام کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم فجر کی نماز اگر قضاء ہو جاتی ہے تو زہر کے پہلے ہم پڑھتے ہیں تو سنت پڑھیں گے کی فرض پڑھیں گے جرا ہم کو بتائیے ایک سوال ہے کسی خاتون کا پوچھ رہی ہیں کہ اگر فجر کی نماز قضاء ہو جاتی ہے تو ہم زہر میں پڑھتے ہیں تو سنت پڑھیں گے یا فرض پڑھیں گے لیکن ہم پہ کئی باتیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایسا معمول نہیں بنانا چاہیے اس طرح سے کہ فجر کی ہم نہیں پڑھیں گے اور لے جا کے زہر میں پڑھیں گے اس طرح کی عادت بنا لینا یہ ٹھیک نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب قضاء کریں گے تو اتنا تاخیر بھی نہیں کرنا چاہیے زہر بھی کیوں لے جائیں گے آپ کو جیسے آپ کسی عذر کی وجہ سے نماز چھوٹی ہے کوئی سو گیا کبھی کبھا تو جیسے اس کی نید کھلتی ہے اگر سورت نکلنے سے پہلے نید کھلتی ہے تو وہیں پڑھ لینا چاہیے سورت نکلنے کے بعد اگر موقع آیا سو گیا تھا اس کی نید کھلی یا کہیں فز گیا تھا کوئی مسئلہ تھا تو فوراں اس کو پڑھ لینا چاہیے تو جو نمازیں قضاء ہوتی ہیں وہ جیسے عذر ختم ہو فوراں اس کو ادا کرنا چاہیے یہ زہر میں لے جا کے ہم ادا کریں گے یہ طریقہ ٹھیک ہوں گے اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے زہر تک لیٹ کرنا پڑے کوئی معقول وجہ ہو تو ٹھیک ہے تو جو ادا کریں گے تو دونوں آپشن ہیں یعنی صرف فرض کوئی ادا کر رہا ہے سنت نہیں پڑھ لیا ہے تو ٹھیک ہے جائز ہے لیکن اس کی بھی عادت نہیں مران چاہیے اور اگر کوئی سنت بھی ادا کر رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوتا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں یہ شاید کسی دوسری بہن کا سوال ہے لیکن سیم سوال ہوئی ہے شاید ایک ہی گھر سے دو لوگوں نے سوال کیا ہے تو اس کا جواب ہم نے جو دیا ہے وہی ہے اس سے پہلے جو جواب دیا ہے کہ برا وجہ قضا نہیں کرنا چاہیے اور اگر قضا ہوگئے تو جیسے وقت ملے اس کو ادا کر لینا چاہیے اور جب ادا کر رہے ہیں تو سننے تو فرض دونوں ادا کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میرا نام شہزیب آلم ہے چھپڑا ڈسٹک سے ہوں میں شیخ میرا سوال ہے کیا یوٹیوب سے ارننگ کرنا حلال ہے یا حرام ہے کیونکہ یوٹیوب سے جو ویڈیوز ہوتے ہیں اس پر ایڈس آرتے ہیں اور ایڈس کا ہی ارننگ ہوتا ہے تو جو ایڈس ہوتے ہیں اس پر جیسے کہتے ہیں کی میوزک آتا ہے اور جو باپردہ عورت آتی ہیں بینہ پردے میں تو بے پردہ عورتیں آتی ہیں تو ان کے وجہ سے وہ جو میوزک اور ان کے وجہ سے جو ویڈیوز ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ حرام ہو جاتا ہے تو اس سے آپ کا ارننگ جو ہے حرام ہو گیا تو یہ حرام ہے یا حلال ہے بھائی صاحب کا سوال یوٹیوب سے ارننگ کے بارے میں ہے تو اس سے پہلے بھی سوال آ چکا ہے اس کا جواب دیا جا چکا ہے آپ یوٹیوب پہ سج کر کے دیکھ لیں اس لئے ہم اس کو دوبارہ اس تفصیل میں نہیں جائیں گے اس کا میرے خاصل ہم نے دو بار جواب دے دیا ہے تو آپ جا کے سج کریں انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں تحجد کی نماز میں کون سے کون سے سورے پڑھنا چاہیے بھائی صاحب کا سوال ہے کہ تحجد کی نماز میں کون کون سے سورے پڑھنا چاہیے پورا قرآن پڑھ سکتے ہیں تحجد کی نماز میں ایسا نہیں کہ کچھ مخصوص صورتیں انہی کو آپ کو پڑھنا ہے تحجد کی نماز میں پورا قرآن آپ پڑھ سکتے ہیں سورے بکرا پڑھیں سورے قاب پڑھیں سورے کہہ پڑھیں یعنی پورا قرآن جو بھی آپ کے لئے آسان ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حد بندی نہیں کہ یہی صورتیں پڑھنی ہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں میرا سوال یہ ہے اکثر عمومن ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ عرب کو بران آکا ہو عرب کے لوگوں کو بران آکا ہو ایسی حدیثیں کہتے ہیں اور اس کے اندر یہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا عرب کو بران آکا ہو عربیوں کو اور میں بھی عرب ہوں قرآن بھی عربی میں کیا یہ حدیث صحیح ہیں یا نہیں وضاحت فرما دیدی السلام علیکم بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی حدیث ہے جس میں یہ کہا ہو کہ عرب کو برا بھلا مت کہو کیونکہ میں بھی عربی ہوں تو ہماری معلومات میں ایسی کوئی حدیث نہیں آسکی ہم نے تلاش کیا لیکن ان کو نہیں مل سکی ایسی کوئی حدیث اور بہت سارے علمانیں بھی یہ وضاحت کر رکھئے کہ ایسی کوئی حدیث نہیں پائی جاتی ہے جس میں یہ لکھاؤ کہ اللہ تصبب العرب عرب کو برا بھلا نہ کہو کیونکہ میں بھی عربی ہوں البتہ اس معنی میں حدیث ملتی ہے کہ عرب سے محبت کرو کیونکہ میں بھی عربی ہوں قرآن بھی عربی میں ہے اور جنیتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی لیکن یہ حدیث بھی صحیح نہیں شیخ البانی رحملہ نے اسے سلسلہ صحیح میں موضوع منگھرد قرار دیا ہے تو بہرحال لا تصبب اس معنی میں کوئی حدیث موجود نہیں ہے لیکن اس مفہوم حدیث موجود ہے کہ عرب کی تعریف کرو تو وہ حدیث بھی موضوع اور منگھرد ہے امید آپ کو جاں مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو شیخ مہترم عموماً باتروم یا پھر حمام جو ہوتے ہیں واشروم ٹائلٹ اس کے اندر موت آنا کیا بری موت کی نشانی ہے یہ کیا وہاں پہ جو مرتا ہے کیا وہ بری موت مانا جائے گا یا نہیں تھوڑا سا قرآن و حدیث کی روشنی سے وضاحت کر دیجئے السلام علیکم بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ اگر کوئی باتروم میں فوت ہو جاتا ہے ٹائلٹ میں مر جاتا ہے تو کیا بری موت کی علامت ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں بھائی صاحب نے کہا قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا تو قرآن و حدیث کی روشنی میں کہیں ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے کہ اگر کوئی پہخانہ کرتے ہو مر گیا پہشاب کرتے ہو مر گیا تو یہ بری موت کی علامت ہے ایسی کوئی چیز حدیث میں نہیں آئی ہے اس لئے ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بری موت مرا آدمی بیمار ہوتا نا تو بیماری میں ہو سکتا ہے کہ وہاں گیا ہے اور کسی وجہ سے اس کی بیماری اچانک بڑھ گئی اور فوت ہو گیا تو ہم اس وجہ سے جو ہے کوئی بدگمانی نہیں کریں گے کہ یہ بری موت ہے محج اس بنیاد پر ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ بہت بری موت ہے اس کے برعکس اگر کوئی نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں فوت ہو گیا تو ہم یہ بھی نہیں کہیں گے یہ جنتی ہے وہاں چونکہ ایک اچھی چیز ہے اچھی حالت ہے تو ہم وہاں حسن زن رکھ سکتے ہیں حسن زن رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیا نماز پڑھتے ہوئے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے اس دنیا سے گیا ہے آخر میں عبادت کرتے کرتے گیا تو وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے حسن زن رکھ سکتے ہیں البتہ جنتی نہیں بل سکتے اس کو لیکن حسن زن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے حسن زن آپ کسی سے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن بدگمانی نہیں رہ سکتے یعنی اگر آپ کے پاس پروف نہ ہو تو بغیر پروف کے بغیر ثبوت کے حسنِ ذن رکھا جا سکتا ہے لیکن بغیر ثبوت کے بغیر پروف کے آپ کسی کے پاس برا خیال نہیں کر سکتے تو اگر کوئی پیخانے وغیرہ میں مر گیا تو ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ وہ برا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بیماری کی وجہ سے اچانک اس کی بیماری بڑھ گئی ہے اور وہاں پہ وہ فوت ہو گیا بلکل ایسے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ہے تو برا لیکن نماز بھی پڑھلا تھا لیکن اتفاق سے نماز پڑھتے ہی سجد وغیرہ کی حالتی میں مسئلہ ہوا کچھ اور اس کی روح نکل گئی تو کسی بھی صورت میں ہم کوئی قطعی فیصلہ نہیں کریں گے اور اس کو ہم بری موت کی علامت کے طور پر بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ علامت آپ بتائیں گے چاہے اچھی موت چاہے بری موت علامت بتائیں گے اس کے لئے آپ کے پاس ثبوت چاہیے ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں کوئی روایت موجود نہیں کہ اگر کوئی پیشار پیکھانا کرتے ہوئے خود ہو گیا بری موت مرا اسی چونکہ کوئی روایت موجود نہیں اس لئے ہم اس کو بری موت سے تعبیر نہیں کر سکتے امید ہے کہ آپ کو جاہاں مل گیا ہوا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ شیخ مطرم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ شیخ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس جو ہے امونٹ ایک لاکھ روپیہ ہے اور میں ایک کار خریدنا چاہ رہا ہوں جس کے اندر جو ہے یہاں پر کا فینانس تو آپ کو معلوم ہے کیسا ہے کس طرح کا ہے تو کیا ایسے سیٹویشن میں میں گاڑی خریدوں یا نہ خریدوں اس تعلق سے میرے رہنمائی کر دیں اور میں ٹیم پر جو ہے جو بھی آتا ہے وہ بینک میں ڈال دیتا ہوں ٹیم پر ڈال دینا میں جانتا ہوں کیونکہ میرا بلنگ جو ہے آ جاتا ہے اور میں ایک مہینے کا امونٹ جو ہے اپنے پاس بیک اپ میں رکھتا ہوں ہمیشہ تو کیا ایسے سیٹویشن میں میں یہ فینانس کی جو گاڑی یہاں پہ ہندوستان میں ہے میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے تو کیا میں ایسے سیٹویشن میں لوں یا نہ لوں رہنمائی درکار کرے کیونکہ جابز وغیرہ بھی ٹھیک نہیں چل رہے تو ایک چھوٹا سا اپنا خود کا ہی بزنس کر لینا چاہ رہا ہوں جس کے اندر جو ہے امونٹ تو میرے پاس نہیں یہ گاڑی جو ہے ایک دم سے تو نہیں لے سکتا تو یہ اتنا امونٹ بن کے میں یہاں کے فینانس کے حساب سے لے سکتا ہوں یا نہیں رہنمائی کر دیں انشاءاللہ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے ان کے پاس ایک لاکھ روپے ہے گاڑی خرینا چاہتے ہیں میں پوری طرح سے سمجھ نہیں پایا سوال اگر ہم پوری طرح سمجھ نہیں سکے تو آپ یہ دوبارہ سوال کر سکتے ہیں میں یہ سامجھ پا رہا ہوں کہ یہ قسطوں میں شاید خرینا چاہتے ہیں قسطوں میں جو ہمارے ہاں ایک سودی سسٹم ہوتا ہے تو اگر وہ مسئلہ ہے قسطوں والا جو سود والی قسطیں ہوتی ہیں بگر سود کی قسطیں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن سود والی اگر قسطیں ہیں تو پھر یہ چیز جائز نہیں ہے یعنی سود کی بنیاد پر خریدنا یعنی سود کی لون لے کے لینا تو یہ شکل چونکہ اس میں سود شامل ہے اس لئے اس طریقے پر گاڑی گاڑا نہیں کرتے ہیں آپ سیکنڈ ہینڈ گاڑی لے رہے ہیں تو شاید ایسا مسئلہ نہ ہو تو برحال میں سمجھ یہی بایا ہوں کہ وہ سودی مسئلہ ہے لیکن وہ چیز کھل کے آپ نے نہیں بولا کیونکہ جو لوگ بھی سوالات کرتے ہیں وہ آج کل لون کا لفظی استعمال نہیں کریں گے لون اور کوئی ایسا ورڈ یوز نہیں کریں گے جس سے پتا چلے کہ یہاں کہیں انٹریشٹ یا سود ہے تو ایسے گھما فرا کے الگ الگ تعبیر میں وہ سوال کریں گے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ گرشے وہ سوال الفاظ سمان نہ کریں لیکن سوال اسی نویت کا ہوتا ہے اس لئے اگر سود کا مسئلہ ہے کسی بہتر ہے یعنی سودی قسطوں کا مسئلہ ہے سودی قسطوں کا مسئلہ ہے تو اس طریقے پر خریدنا جائز نہیں کہہ سکتے کسی کو بہت ضرورت ہے امرجنسی تو سیکنڈ ہینڈ کا آپشن ہوں اس کے پاس ملے سکتا ہے کوئی مسئلہ ہے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا آگے بڑھتے ہیں اگر سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام حسیب اللہ ہے مجھے بتا دیجئے انہیں کبھی بھی مانگنے کی دعا کیا بھائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی چیز کی دعا کیا ہے اب وہ چیز صافتہ سے سنائی نہیں دی رہی کہ بھائی صاحب کیا کہہ رہے ہیں میں نے کئی بار سننے کی کوشش کی لیکن کامیں بھی نہیں ملی میں آپ کو سجد کروں گا کہ آپ دعا کی کوئی کتاب لے لیں جیسے ہسٹین مسلم ہے ہماری تخریج کے ساتھ یا ہمارے دارے سے چھپ چکی تو اس دعا کی جو فہرست ہے اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کی جو مطلوبہ دعا ہے وہ ہے کی نہیں ہے تو وہ یاد کر کے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں باقی اس آوڈیو میں جواب کا سوال تو اس میں واضح نہیں ہو سکا کہ آپ مطلوب کس چیز کی دعا کرنا چاہتے ہیں کون سی دعا آپ چاہتے ہیں یہ واضح نہیں ہو سکا اس لئے ہم اس انداز سے جواب نہیں دے سکتے ہیں البتہ عمومی طور پر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ دعاوں کی کتابیں پڑھئے شاید اس میں آپ کی مطلوبہ دعا وہ آپ پر مل جائے امید ہے کہ آپ کو جواب نہیں گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم صرف میرا نوہ عبدالقادیر ہے میں سعودی رب سے بول رہا ہوں میرا ایک سوال ہے ایک آدمی کا تین بیٹا دو بیٹی ہے اور سارے لوگ مل کے رہتے ہیں گھر میں اور بڑے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور ویراست میں کیا یہ جو انتقال ہوئے ہیں ان کے بچوں کو حق ہے یا نہیں ہے ہے تو بتا دیجئے نہیں ہے تو بتا دیجئے اور اگر حق ہے ان کے چاچا لوگ اگر نہیں دے رہے ہیں کیا ہم اسی صورت میں مقدمہ کر کے کیا اپنی زمین کو لے سکتے ہیں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کے تین بیٹے ہیں اور دو بیٹیا ہیں یعنی پانچ لوگوں کی اولاد ہیں تو اس میں سے ایک بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے تو اس کو ویراست میں یعنی اپنے اببہ یعنی بچوں کے جو اببہ ہیں ان کے مال میں حصہ ملے گا کہ نہیں ملے گا بھائی صاحب نے سوال تو کیا ہے لیکن ایک بہت ہی اہم بات چھوڑ دیا وہ یہ کہ یہ جو بڑے لڑکے کا انتقال ہوا ہے اس کے اببہ کے انتقال سے پہلے ہوا یا بعد نہیں ہوا یہ ایک اہم چیز انہوں نے چھوڑ دیا اگر ایسا ہوا ہے کہ باپ پہلے مر گیا اور ابھی ویراست نہیں بٹی اور یہ جو پانچ بچے ہیں ان پانچ بچوں کا باپ مر گیا ویراست نہیں بٹی اور بعد میں ویراست بٹنے سے پہلے ان بچوں میں سے ایک بچہ مر گیا تو اس کو تو حصہ ملے گا اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہو کیونکہ باپ جب مرا تھا تو یہ زندہ تھا یہ بعد میں مر رہا ہے تو یہ اپنی کلر نہیں کیا ہے تو اگر آپ کے سوال میں یہ صورت ہے کہ جو پانچ بچے ہیں یہ پانچ بچے زندہ تھے اپنے باپ کی وفات کے وقت تو ان پانچوں کو حصہ ملے گا اگرچہ بعد میں کوئی مر گیا لیکن اگر ایسا مسئلہ نہ ہو مسئلہ ایسا ہو کہ یہ جو پانچ بچے ہیں ان میں سے ایک بچہ اپنے باپ کی زندگی ہی میں مر گیا اپنے باپ کی زندگی ہی میں مر گیا تو اگر باپ کی زندگی ہی مر گیا تو اس کو حصہ ملے گا کی نہیں ملے گا آپ نے یہ بھی کہا کہ ہم مل کے رہتے ہیں تو دیکھیں اگر یہ مشترکہ خاندان میں مشترکہ جو ہے مال رکھنے کا مسئلہ تھا تو اس کی یعنی جو باٹنے والا مال ہوگا اس کی دو قسمیں بنیں گی ایک تو وہ مال ہے جو بچوں نے کمایا ہے یعنی مشترکہ مل کے کمایا ہے یعنی سارے جو بچے تھے مال رو یہ کتنا تین بیٹے تھے تینوں بیٹوں نے اپنی کمائی سے اپنی محنت سے کچھ بنایا ہے یعنی اس میں باپ کا کوئی رول نہیں ہے خود اپنی محنت سے بنایا ہے تو اپنی جو محنت سے بنایا ہے اس میں تو اس کو ملے گا یعنی مر گیا تو اس کا جو بھی حصہ ملے گا ہم مل کے کاروبار کر رہے تھے تو اس کا جو شیئر ہے وہ اس کو ملے گا تو باپ پہلے مارا بعد مارا اس سے کوئی لینے دن نہیں کیونکہ وہ ویراست نہیں ہے مل کے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ سمجھے کہ ایک مشترکہ کاروبار ہے ایک ایگریمنٹ ہے کہ ہم سب کمائیں گے اور سب اکٹھا کریں گے سب باٹھ کے لیں گے تو اس کا ویراست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس میں جو اس کی کمائی جو اس کا شیئر ہے اس کو ملے گا چاہے وہ زندہ ہو چاہے مردہ ہو زندہ ہو تو ملے گا مر گا تو بھی ملے گا لیکن اگر باپ کی زندگی میں کوئی بیٹا مر گیا تو باپ کی جو اپنی پروپرٹی ہے چاہے وہ دادہ سے آئی ہو یا اس نے خود کمائی ہو کہیں کسی نے گفت دیا ہو یا ویراست میں ملا ہو کہیں سے بھی تو جو باپ کی جا دادہ اس میں اس بیٹے کو نہیں ملے گا جو اپنے باپ سے پہلے مر گیا اس کو نہیں ملے گا یہ اچھی طرح سمجھیں کہ اگر باپ کی زندگی میں کوئی بیٹا مر گیا تو باپ کی جو اپنی جائداد ہے اس میں سے حصہ نہیں ملے گا لیکن بیٹا جو بنایا تھا اپنا یعنی تینوں بھائیوں کے ساتھ ملے تھے جو لوگ کر رہے تھے تو اس کو اتنا شیئر ہے اس کا شیئر اپنا ملے گا لیکن باپ کی جو پرسنل جائداد ہے جو ان بچوں کے ساتھ میں اس نے مل کے کوئی نہیں بنایا جو اس کا خود کا تھا تو اس میں سے اس کو حصہ نہیں ملے گا اس کی وجہ ہے کیونکہ بیٹا جب باپ کی زندگی میں فوت ہو جاتا ہے تو باپ کی پروپرٹی اس کا حق ختم ہو جاتا ہے اور یہ سوال بھی بار بار آتا ہے ہم نے مختلف مواقع سے اس چیز کو واضح کیا ہے آپ جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس میں ایسا کیوں ہے اس کی وزاد بھی ہم نے کر رکھی وہ میرے دیکھیں کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں یہ ایک بچی ہے اس کا سوال یہ ہے ہم لوگ گھر میں قرآن خانی کس طرح کریں اس کا طریقہ کیا ہے دیکھیں گھر میں قرآن خانی کرنا یہ درست ہی نہیں ہے جو شکل ہماری یہاں قرآن خانی کی رائج روی ہاں گھر میں کیا قرآن پڑنا چاہیے اور اس ایب ایک دن نہیں گھر کیوپنیاری قرآن پڑنا ڈیلی قرآن پڑنا چاہیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ جو قرآن خانی کا تصور ہے قرآن خانی کے جو رسم ہے کہ کوئی نیا گھر لیتا ہے نئی دکان لیتا ہے اس میں قرائے سے کچھ طلبہ کو بلاتا ہے کچھ حفاظ کو بلاتا ہے وہ قرآن بڑھواتا ہے منہائی بڑھتا ہے تو یہ بدعت ہے بدعت تو یہ کس طرح کرنا نہیں یہ سرے سے کرنا ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی ایسا نہیں کیا ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہہ رکھا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو اس کا وہ عمل ریجیکٹڈ ہے مردود ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس لئے قرآن خانی جو ہمارے ہاں ہوتی ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں یہ کرنا ہی نہیں چاہیے قرآن خانی کرنا ہی غلط ہے یہ نہیں کرنا چاہیے آپ گھر بن گیا آپ گھر میں رہ رہے ہیں روزانہ قرآن پڑھیں وہ دکت نہیں ہے لیکن یہ کی اوپننگ میں آکے قرآن پڑھنا یا اور کسی مناسبت سے آکے قرآن خانی کروانا یہ بیدت ہے یہ جائز نہیں ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت تو ہو چکا ہے یہیں پر یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں آپ کے سامنے پھر واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اس پروگرام کے ذریعے اپنے سوالات کے جوابات چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو رہا ہے اسے نوٹ فرمانے اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیس سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال با مقصد ہو یعنی اس کے جواب کی واقعیتا کوئی ضرورت ہو کسی کو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں یاد رکھیں کہ یہ جو نمبر دیا جا رہا ہے اس پہ آپ کال نہیں کر سکتے یہ کال سرویس نہیں ہے ہاں آپ اپنا سوال ریکارڈ کر کے اس نمبر پہ جو وارس اپ موجود اس پہ بھیس سکتے ہیں اس کا جواب آپ کو وارس اپ پہ نہیں ملے گا اس کا جواب اسی پروگرام کے ذریعے آپ کے سامنے رکھا جائے گا تو یہ باتیں ذہن میں رکھ کے ہی آپ سوال کریں سوال پوچھتے ہوئے آپ اپنا آخر میں نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ